اللہ اکبر اللہ اکبر روزانہ کا معمول ہے اور روزانہ نوجوان یوں یوں کر کے وہ ٹک ٹوک بنا رہے ہیں تو جس قوم کے جوانوں کے کانوں پر جون آ رہیں گے اور قوم کی بیٹیوں کے عزتیں عفتیں عصمتیں لٹ جائیں اس قوم کے جوانوں سے میں کیا توقع کروں میں کوئی توقع نہیں کر سکتا کہ یہ قوم کا نوجوان مجھے بالکل 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 ان نظر آنے والے مسلم نوجوانوں سے ایک پرسن توقع نہیں ہے مجھے معاف کریے گا یہ نعرہ لگانے تک ٹھیک ہیں مجھے معاف کریے گا یہ بھیڑ میں آنے تک ٹھیک ہیں مجھے معاف کریے گا یہ جذباتی باتیں کرنے کے لئے ٹھیک ہیں لیکن مجھے معاف کریے گا نہ یہ اپنے لئے کچھ کر سکتے ہیں نہ یہ قوم کے لئے نہ انسانیت کے لئے کچھ کر سکتے ہیں ان کے دلوں کے اندر نہ اپنی ذات کے لئے کچھ کرنے کا جذبہ ہے نہ انسانیت کے لئے کچھ کرنے کا جذبہ ہے اور جو نوجوان ان حالات پر بن پڑے اور جو جوانوں کے جو حالات ہوئے مجھے کہنے دیجئے والدین اس کو ظرف کے ساتھ قبول فرمائیں یہ بال جو نوجوان یوں کٹا کر پھر رہے ہیں کس نے ان کو اجازت دیئے یہ جو ٹی شٹ عجیب و غریب پہن کر نوجوان گھوم رہے ہیں ان کو کس نے اجازت دیئے یہ جو رات کے پانچ پانچ بجے تک لڑکیوں سے نوجوان چیٹنگ کر رہے ہیں اس کا ذمہ دار کون ہے باپ ذمہ دار ہے بچہ تو یہ سمجھ رہا ہے میں بھی دو ٹانگ کا باپ بھی دو ٹانگ کے تو بیٹے کو باپ کی قدر نہیں اس نے اپنا وقار بتایا ہی نہیں وہ تو صبح آفیس جاتا ہے رات کو آتا ہے اور ماں ہے کہ اس نے موبائل لیا ہوا ہے اور چھوٹے بچوں کی تربیت اب موبائل کر رہا ہے اگر یہ حالات بنے رہے مجھے معاف کریے گا کہنے دیجئے جو ملک کے حالات ہیں ہم اپنے آپ کو بدلنے کے فکر دو لوگوں کے بدلنے سے پورا کا پورا نظام بدل جائے گا ایک مرد بدل جائے دوسری عورتیں بدل جائیں اور ہم دونوں بدلنا نہیں چاہتے اللہ کرے کہ میرا یہ درد اور یہ فکریں اور یہ حالات آپ کو سمجھ میں آ جائیں اور آپ ان باتوں کو سمجھ لیں اللہ مجھے بھی سمجھنے کی عمل کرنے کی دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے آپ لوگوں کو بھی سمجھنے کی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے یہ میرا درد بھرا پیغام جو میں نے آپ لوگوں کی خدمت میں عرض کیا میں کرنے کے کام بتا رہا ہوں میں صرف تھیوری بتا ہوں میں پریکٹیکل کاموں کو ترجیح دیتا ہوں اور پریکٹیکل کام کرنے کا عادی ہوں آپ لوگوں سے بھی گزاریش ہے کہ میدان میں آئیں حیال الفلاح موسیقی موسیقی